مومنین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب مسلم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے کربلا کے عنوان کے لیے کوفے کی طرف بھیجا اپنا نائب بنا کے کوفے بھیجا جب جب کے کوفے والوں کے خطوط امام حسین کی طرف مسلسل آ رہے تھے ان حالات میں امام حسین نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنی جنگہ جناب مسلم کو بھیجا اندازہ لگائیں اس سے جناب مسلم کے کردار کا جناب مسلم کی بلندی کا جناب مسلم کی شخصیت کا کہ خود امام حسین جیسی عظیم ذات جناب مسلم کو اپنا نائب بنا کے بھیج رہی ہے اپنا نائب انسان اسی کو بناتا ہے جسے اپنے جیسا جانتا ہے جسے اپنے جیسا پاتا ہے امام حسین اس ذات کا نام ہے جن کے سامنے ساری کائناس سر جگائے ہوئے ہیں اور انہی نے اگر کسی ذات کا انتخاب کیا تو ذرا سوچیں وہ کتنی پاکیزہ ذات ہوگی وہ کتنی باعمل ذات ہوگی وہ کتنی پر اثر ذات ہوگی ایسے انتخاب کا نام ہے جناب مسلم جن کا انتخاب کر کے امام حسین نے کوفے کی طرف بھیجا اور سارا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے کوفے والوں نے جناب مسلم کے ساتھ غتداری کی جناب مسلم کے ساتھ دھوکے بازی کی اور جناب مسلم کو دھوکے کے ذریعے شہید کر دیا گیا اس تاریخ کو جب عالم اسلام تمام کے تمام مسلمان امت اسلامی اپنی اید کی تیاری میں مشغول ہے اید خربائی کی تیاری میں مشغول ہے اس حالات میں جناب مسلم کی شہادت واقع ہو گئی غور کریں کہ جس اسلام نے ہمیں قربانی کے ذریعے سے محبتوں کا پیغام دیا قربانی کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بھائچارگی کا پیغام دیا جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کی قربانی کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو بیدار کیا گیا اس عالم میں مسلمانوں کے مجمع میں اسے شہید کر دیا گیا جسے مسلم کہا جاتا ہے اللہ اکبر اس کے ساتھ قطع اور اس کے ساتھ غدداری کی گئی کہ جو رسول کے گھرانے کا ہے حضران مطرم بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے قبلہ طولانی تقریر فرمائیں گے اور آپ کے سامنے باقاعدہ جناب مسلم کے کردار کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ جناب مسلم کی ذات نے کیا کیا کارنامہ انجام دیئے